نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں گرمہ ٹائمز اور میں ہوں آپ کے ساتھ آریا شدرویدی ایک مہنے سے زیادہ دن ہو گئے ہیں کسان آندولن کے چلتے ہوئے حالانکہ کل بیٹھک بھی ہوئی لیکن اس کے بعد بھی پچاس پرسنٹ نتیجہ صحیح مانا جا رہا ہے لیکن یہ آندولن ابھی بھی جاری ہے دراصل سب ہی لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کسان آندولن جلدی سے جلد ہی سماپت ہو جائے چاہے وہ کسان ہو یا پھر سرکار ہو دونوں چاہتے ہیں کہ اس پر بات بنے اور یہ آندولن سماپت ہو جائے لیکن وہ کون لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ آندولن سماپت ہو وہ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ آندولن جتنا چاہے اتنا چلتا رہے کیونکہ انہیں سے کئی بہت ساری چیزوں کا فائدہ ہو رہا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ آندولن کنٹینیو لگاتار جاری رہے دراصل نہ تو وہ کسان ہیں اور نہ ہی کسی سرکار کے نیتا تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون ہے تو دیکھئے ہماری یہ ریپورٹ اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جو چاہاں نہیں چاہتے ہیں کہ یہ آندولن ختم ہو جائے دلی میں پچھلے کئی دنوں سے چل رہا کسان آندولن سرکار و یاتریوں کے لیے بھلے ہی پریشانی کا سبب ہو لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے لیے خوشیہ لے کر یہ آندولن آیا ہے یہ لوگ ہیں فٹ پات پر بھیگ مانگ کر گزارہ کرنے والے بے گھر بے سہارا بچے کسان آندولن ان بچوں کے لیے خوشیاں لے کر آیا ہے پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کی امداد پر آفشیت رہنے والے ان بے سہارا بچوں کو کسان کے بیچ پیٹ بھر کھانا مل رہا ہے سنگو پورٹر پہنچے ان بے گھر بے سہارا بچوں کو یہاں مفت میں کھانا مل رہا ہے یہی نئی اس ٹھنڈ کے موسم میں سونی کی اچھی جگہ بھی مل رہی ہے ان بے سارا بچوں کی خوشیوں کا ٹھکانا ہی نہیں رہا کیونکہ یہاں انہیں مفت میں بھوجن اور رہنے کی جگہ بھی مل رہی ہے دراصل ایک بارہ سال کے بے گھر بچے نے بتایا کہ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھیک مانگنے کو مضبور ہے فٹ پات پر رہنے والے اس بچے نے بتایا کہ اس کے ساتھ اور بھی کئی بچے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کسانوں کا آندولن ختم ہو فٹ پات پر رہنے والے اور کورا بیننے والے اس بچے نے بتایا کہ جب سے آندولن شروع ہوا ہے ہمیں مفت میں کھانا مل رہا ہے اس لیے ہمیں ٹریفک پر کھڑے ہو کر بھیک نہیں مانگنا پڑ رہا ہے چار بچوں کے ساتھ سنگو بورڈر پہنچے اس بچے نے یہ دیکھنے کے لیے وہاں پہنچا تھا کہ آخر یہاں ہو کیا رہا ہے اس کے بعد اس نے وہاں دیکھا کہ یہاں مفت میں کھانا مل رہا ہے یہی نئے اس تھنڈ کے موسم میں سونے کی اچھی جگہ بھی مل رہی ہے کرن جیسے بچوں کی خوشی کا ٹھکانا ہی نہیں رہا کیونکہ یہاں مفت بھوزن ملنے لگا ہے انہیں بھیک مانگنے کی جرورت نہیں تھی ایک اور بچے نے بتایا کہ اس نے کبھی اس طرح کا کھانا پہلے کھایا ہی نہیں تھا کرونا کال میں ماتا پیتا کی نوکری ختم ہو گئی چوتھی کچھا میں پڑنے والے اس بچے نے کہا کہ میں کبھی اس کی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تو وہی دو اور بچے تھے جنہوں نے بتایا کہ وہاں پچھلے پانچ دنوں سے وہ آ رہے ہیں کسان انہیں ان کے گھر والوں کے لیے اترکت کھانا بھی دیتے ہیں جب ہم نے ان بچوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ انہیں ناستے میں اچار کے ساتھ آلو مولی اور گوبی کا پراتھا بھی ملتا ہے ساتھ میں چائے بھی ملتی ہے اس کے بعد لنچ میں دال کری روٹی اور چاول کے ساتھ پکوڑا بھی ملتا ہے رات کے کھانے میں روٹی سبجی ملتی ہے تین کرشی قانونوں کو ختم کرنے کی مانگ کو لے کر پچھلے ایک مہینے سے دلی کی سیماوں کے قریب کسان جٹے ہوئے ہیں سرکار کے ساتھ کسان نیتاؤ کی کئی دور کی بات چیت ہو چکی ہے لیکن مدہ ابھی سلجا ہی نہیں ہے کسانوں نے کہا کہ وہ چھے مہینے کا راشن پانی لے کر یہاں پر آئے ہوئے ہیں سرکار سے اپنی بات منوا کر ہی جائیں گے تو آپ نے دیکھی ہمارے اس ریپورٹ میں کہ یہ چھوٹے بچے جو سڑک پر کھڑے ہو کر بھیگ مانگتے ہیں حالانکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ آندولن ختم ہو کیونکہ اس آندولن سے اس کسان آندولن سے ان بچوں کو کافی زیادہ فائدہ ہو رہا ہے انہیں کھانے کے لیے اچھا اچھا کھانا مل رہا ہے رہنے کے لیے جگہیں مل رہی ہے ایون کسان انہیں گھر لے جانے کے لیے بھی کھانا دیتے ہیں اب انہیں سگنل پر کھڑے ہو کر بھیگ نہیں مانگنی پڑ رہی کسان آندولن میں جب ہم گئے تھے تو ہم نے وہاں پر تین چار بچوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو کھانا ہے ایسا انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کتنا اچھا کھانا انہیں یوں فری میں ملے گا صبح ناستہ ملے گا دوپہر میں لنچ ملے گا سام کو پھر کھانا ملے گا اور سونے کے لیے بھی جگہیں ملے گی یہ دریہ دل کسانوں نے دکھایا ان بچوں کے لیے اور وہ بچے خوش ہیں وہ یہی لائف جینا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ آندولن لگاتار جاری رہے کیونکہ انہیں کھانے کے لیے چیزیں مل رہی ہیں کھانا مل رہا ہے ٹائم سے کھانا مل رہا ہے انہیں بھیگ نہیں مانگنی پڑ رہی تو دیکھا آپ نے اس ریپورٹ میں ہم نے جو بات کی جو لوگوں سے بات کی بچوں سے بات کی جو بچوں نے بتایا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا فلال اب تک کے لیے اتنا ہی لگاتار دیش دنیا کی چھوٹی بڑی خبروں سے روبر ہونے کے لیے بنے دیں ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے گنمہ ٹائمز